الحمدللہ رب العالمين ہمارا درس سلسلے وار جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس میں ہم شیخ ابن وسیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع علی ازاد المستقنے سے سلسلے وار پڑھ رہے ہیں جس میں اس سے پہلے ہم نے یہ بات شروع کی تھی گزشتہ درس میں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ طرفین بائے اور مشتری خریدار اور بیچنے والا دونوں اپنی اپنی چیزیں سپرد کرنے کے دوسرے کے حوالے کرنے کی طاقت رکھتے ہوں یہ بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے اور اگر اپنی چیز حوالے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بیع درست نہیں ہے اور اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں ایک مثال کہ جیسے بھاگا ہوا غلام ہے اب مالک بیچ رہا ہے کہ میرا غلام بھاگ گیا میں تمہیں یہ غلام بیچ رہا ہوں تم جاؤ پکڑ سکو تو پکڑ اور دوسری مثال تھی کہ کسی کا اونٹ بھاگ گیا ہے بھاگا ہوا اونٹ پتہ نہیں کہاں بھاگ کے گیا ہے اور ایک آدمی بیچ رہا ہے کہ میرا اونٹ جو بھاگ گیا میں تمہیں بیچتا ہوں اور تم جتنے میں چاہو لے لو تو ان دونوں کی بیع صحیح نہیں ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اس کے بعد آگے دو مثالیں اور ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے وَطَيْرٍ فِي هَوَا وَسَمَقٍ فِي مَا فضاء میں اڑتا ہوا پرندہ اور مچھلی میں پانی اس کی بیع بھی اسی وجہ سے درست نہیں ہے کیونکہ جو پرندہ فضاء میں اڑ رہا ہے اگر کوئی آدمی بیچتا ہی ہے جو اڑ کے جا رہا ہے پرندہ میں اسے آپ کو بیچ رہا ہوں اور کسی نے کہاں ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں تو یہ بیع درست نہیں ہے کیونکہ وہ کیسے جو ہے اس کو سفرد کرے گا جبکہ اس کی اپنے قبضے میں نہیں ہے یعنی اس کی مثال احلیل نے اسے دی ہے شیخ ابن عسیمین رحم اللہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے پاس کبوتر ہے کوئی کسی نے کبوتر پال رکھا ہے لیکن کبوتر ابھی اس کے اپنے اس مکان میں اس جگہ میں نہیں ہے جہاں اس نے اسے پال رکھا ہے کہ اسے پکڑ کے لاکے دے دے اور سفرد کر دے وہ اڑ گیا ہے اور کبوتر اڑ کے کہیں گیا ہے اپنا دانہ چوبنے وہ مانوس ہے شام کو لوٹ کے آ جاتا ہے کبوتر اپنے مکان سے نکلتا ہے اڑتا ہے دن بھر دانہ چوبتا ہے لوٹ کے شام کو پھر اپنی جگہ میں آ جاتا ہے جہاں اس کی رہائش اس کے مالک نے بنائی ہے اب یہ کبوتر جو اس کے پاس نہیں ہے اڑ کے گیا ہے کیا اس کبوتر کو بیچنا جائز ہے اس کے لیے کیونکہ ابھی خریدار کے حوالے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو شہد فرماتے ہیں کہ مولف نے جو لکھا ہے مثال دیا کہ ہوا کا پرندہ اس کا بیچنا درست نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ گھر لوٹ کے آنے کی اسے عادت ہے رات میں لوٹ کے آ جائے گا لیکن اس کے باوجود یہ بیعہ درست نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ لے کوئی اسے شکار کر لے اس طرح سے وہ ہلاک ہو جائے نہ لوٹ سکے ابھی تو نہیں ہے یہاں پر ابھی وہ سپرد نہیں کر سکتا ہے اس لیے اس کا بیعت درست نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں اگر کبوتر کے لوٹ کے آنے کی عادت ہے مانوس ہے پالا ہوا ہے روزانہ اڑ کے جاتا ہے پھر اڑ کے آ جاتا ہے واپس ایسی صورت میں یہ بیعہ درست ہے کوئی آدمی کہتا ہے بھئی میں نے کبوتر پال رکھا لیکن ابھی نہیں ہے اڑ کے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ خرید دو لوٹ کے آئے گا تو لے لینا ایسی صورت میں یہ بیعہ درست ہے البتہ اگر کسی وجہ سے کبوتر لوٹ کے نہیں آئے تو بیعہ کو فس کیا جائے گا بیعہ کو توڑ دیا جائے گا اور کہا گیا بھئی آپ بلا وجہ آپ کو پیسہ کیوں دے جبکہ آپ مال نہیں دے سکے ہمیں تو اس لیے وہ بے درست ہے لیکن خریدار کو فس کا حق ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے جیسا کی شیخ بن عسیمین رحم اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا اگر دو آدمیوں میں یہ گفتگو ہو گئے ایک نے کہا کہ میرا کبوتر جو ابھی فیلحال نہیں ہے اڑ کے گیا ہے لوٹ کے آئے گا شام کو میں وہ کبوتر آپ کے ہاتھ میں اتنی رقم میں بیچ دے رہا ہوں شام کو لوٹ کے آ گیا کبوتر ابھی آدمی پہنچا کہ بھائی آپ کی ہماری بات ہو گئی تھی اور آپ نے وہ کبوتر مجھے بیچ دیا تھا وہ کبوتر میرے حوالے کیجئے اب وہ بیچنے والا حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے اگر وہ مسلمان تازی کے پاس شکایت کرتا ہے مسلمان حاکم کے پاس شکایت کرتا ہے تو چونکہ بیعث صحیح واقع ہوا ہے اس لیے اب اسے نہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے زبردستی اس سے وہ کبوتر دلایا جائے گا بھائی ہو چکا اور وہ اپنا سامان لیے بغیر پیسہ کیوں دے گا تو اس لیے اگر کبوتر آ گیا تو مجبور کریں گے دینا پڑے گا اور اگر کبوتر نہیں آیا تو پھر خریدار اپنے بھائے کو فست کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے ختم کر سکتا ہے کیونکہ بلا وجہ بلا بدل کے وہ اپنا مال کیوں دے گا تو یہ رہی تیسری مصال پہلی مصال تھی بھاگے ہوئے غلام کی دوسری مصال تھی بھاگے ہوئے اونٹ کی اور تیسری مصال رہی فضا میں اڑنے والے پرندے کی چوتھی مصال پانی میں پائے جانے والی مچھلی کی اگر کوئی شخص پانی میں مچھلی بیچ رہا ہے کہ مچھلی میں جتنا پانی ہے وہ میں اتنے میں بیچ رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے حوالے کرنے پر یہ آدمی قادر نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے شیخ فرماتے ہیں کہ مولف کے کلام سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ مچھلیاں نظر آتی ہوں اگرچہ ان کا پکڑا جانا ممکن ہو پھر بھی یہ بیت درست نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے جیسا کہ اس کے تفصیل اروز المربع میں آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرے سے اسے بیان کیا گیا ہے جس وقت مچھلیاں نظر آتی ہوں اور ان کا پکڑا جانا آسان بھی ہو تو ایسی صورت میں پانی میں موجود مچھلیوں کو بیچ نہ جائز اور درست ہے جیسے کسی کا مظرہ ہے باغیچہ ہے اس باغیچہ کو اس نے چھوٹا سا طلاب بنا رکھا ہے چھوٹا سا ہوس بنا رکھا ہے جس میں کچھ مچھلیاں پال رکھی ہیں اور وہ مچھلیاں وہ بیچ رہا ہے موجود ہے سامنے نظر آ رہی ہیں مچھلیاں تیر رہی ہیں یہ یہ مچھلی اور فلانی مچھلی جو پانی میں موجود ہے وہ بیچ رہا ہے تو ظاہر بات ہے بیٹ درست ہے تو اس لئے عمومی طور پر ایسا کہنا کہ پانی میں موجود مچھلی کا بیٹ درست نہیں ہے اس عموم کے ساتھ یہ بات صحیح نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی ندی بہ رہی ہے یا سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اس کی کوئی بیٹ جس کو پکڑ کے حوالے کرنے کی قدرت نہیں ہے تو کہے کہ سمندر میں جو بڑی مچھلی پائی جاتی ہے وہ میں تم سے بیچ رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پکڑ کے سفرد کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے یا اسی طرح سے سمندر نہ ہو ندی نہ ہو نالا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کا پکڑ کے خریدار کے حوالے کرنا دشوار ہو تو ایسی صورت میں بے جائز نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی مچھلی نظر آئی گی دوکھو مچھلی جو نظر آرہی یہ یہ میں تمہیں بیچ رہا لیکن بعد میں پتا چلا کہ مچھلی دب گئی اور پکڑ کے حوالے نہیں کر پائے تو جس چیز کو خریدار کے سپرد کرنے کی طاقت نہ ہو اس چیز کا بیچنا درست نہیں ہے اور اس مال سے کوئی چیز خرید درست نہیں ہے جس مال کو بیچنے والے کے سپرد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس لئے دو مزید مثالیں تھی اس کے بعد میں ایک مثال یہ ہے وَلَا مَغْصُوبِ مِّن غَيْرِ غَاسِبِهِ اَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْضِهِ یہ کیا ہے ایک مال ہے جو کسی شخص نے غصب کر لیا چھین لیا زبردستی اسے لے لیا اب ایک تیسرا شخص آتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ میرا مال جو اس نے چھین لیا ہے میں آپ کو بیچ دے رہا ہوں چھین چھین نے والا یہ ہے یہ مال میرا اس کے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کے ہاتھ میں بیچ رہا ہوں اور وہ اس مال کے لینے کی طاقت نہیں رکھتا جو خریدار ہے تو اس خریدار سے بیچ نا یہ تھرڈ پارٹی سے بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو سپرد کرنے کی اسے طاقت نہیں ہے ہاں یہاں استثناء کیا کہ غاصب کے علاوہ کسی کو بیچ نہ یا اسے حاصل کر لینے لے لینے کی طاقت رکھنے کے علاوہ کسی کو بیچ نہیں ہے لیکن غاصب کو بیچ نہ جو لینے کی طاقت رکھتا اسے بیچ دی نا اس کو درست قرار دیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ درست ہے وہ کیسے اس طرح سے کہ مالک اس چھیننے والے سے کہے اس غصب کرنے والے سے کہے بھائی آپ زبردستی یہ چھین کیوں رہے ہیں میں بیچنے کے لئے تیار ہوں مجھ سے خرید لو تو اگر وہ خریدنے کے لئے تیار ہو جاتا خرید لیتا ہے تو یہ بہے درست ہوگا اس لئے کہ یہاں چیز سپرد کرنے کی طاقت ہے اسی نے تو چھین ہے اسی کے پاس مال ہے تو ہم جو مال بیچ رہے ہیں وہ مال بیچ بیچنے والا مال اس کو دینے کی طاقت ہے کیونکہ تو پہلے سے چھینے ہوئے ہے تو اس لیے بید درست ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ غصب کرنے والا بید کے سوا کسی اور صورت سے روک دے تو درست نہیں ہوگا چھین لیا غصب کر لیا اب اس کے بعد لوٹانے پہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے اپنا مال لے لو میں نے چھین لیا تھا غلطی کی تھی زبردستی کی تھی لیکن اب میں تمہارا یہ مال جو میں نے تم سے چھین لیا تھا میں تمہارے سپرٹ کرتا ہوں اب تم چاہو اسے کسی کو بیش دو یا چاہے تم خود مالک بنے رو اگر وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بعد یہ کہتا کہ تم کوئی چیز پسند آئی تم نے چھین لیا تھا چلو خرید دو میں بیچ ہی دیتا ہوں اب میں نہیں رکھوں گا اپنے پاس تو اگر اس طرح کی بات ہے تو غاسب کے ہاتھ سے بیچ درست ہو جائے گا لیکن اگر غاسب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے چھین لیا میں تمہیں واپس نہیں دوں گا ہاں تم بیچو تو خرید سکتا ہوں رکن دے سکتا اس کے بد لیکن یہ کہو کہ یہ چیز لوٹا دو تو یہ نہیں لوٹا ہوں گا ایسی صورت میں بیعے درست نہیں ہے اس لیے کہ بیعے میں رضا مندی ضروری ہے تجارت کی اہم شرط ہے رضا مندی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اگر کسی نے کوئی چیز چھین لیا اور اس کے بعد وہ مان رائے کہ یہ آپ کی چیز ہے لیکن میں آپ کو اسی صورت میں دے سکتا ہوں جب آپ اسے مجھ سے ہی بیچو یہ شرط لگا کے دے تب پھر بیعے صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ راضی نہیں اس پر اور رضا کے بغیر بیعے درست نہیں ہے تو یہاں استراری طور پر مالک کوئی بیچ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میرا مال ایسا نہ ہو کہ میرا مال بھی چلا جائے اس کے بدلے میں جو کچھ ملنا ہے وہ بھی چلا جائے تو کیوں نہ بیچ ہی دیتا ہوں جو بھی ہونے پہنے مل جائے کچھ تو مل جائے ورنہ یہ غصب کر کے بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں بیعی درست نہیں ہے یہ بیعی فاسد ہے اگرچہ غصب کرنے والا اس کی قیمت سے کئی گنا بڑھا کے در سو روپے کا نہیں راضی ہے نہیں دینا ہے مجھے ایک ہزار کی چیز تو دس ہزار کی پچاس زار تو نہیں دوں گا اسے اللہ نے حق دیا ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے غصب کر لیا اور اس کے بعد میں پھر اس کا پیسہ دے دیا چاہے کئی گناہ دے دے تو بیس صحی ہو جائے گا زبردستی کی خریداری رضا کے بغیر صحی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا مال نہ بیچنا چاہتا ہو اور غاصب کی جو لالچ ہے جو اس کی بھوک ہے اس کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ تم چاہے اس کے کئی گناہ دوگے مجھے بیچنا نہیں ہے تو اگر وہ شخص زبردستی چھین لے کے وہ کہتا ہے کہ بیچو گے تمہارا مال واپس کروں تو ایسا صحیح نہیں ہے اس کے بعد میں کہا کہ غاصب کو بیچ دیا جائے تو مقصوب علیہ یہ چھینہ ہوا ساتھ ہوں اور دوسری چیز بتایا کہ جو اس سے لینے پر قادر ہو اگر اس کے ہاتھ بیچا جائے تو بھی درست ہے اس کی مثال دی شیخ نے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کی زمین غصب کر لی اب مالک اس ہڑپ کرنے والے کے چچا کے ہاتھ ہوں یہ مال بیچ دیتا ہے زمین بیچ دیتا ہے کہ بھئی پھلا نے میری زمین ہڑپ کر لی تو میں تو نہیں چھین سکتا ہوں لیکن آپ اس کے چچا ہو اور آپ اسے چھین سکتے ہو واپس لے سکتے ہو تو لے لو میں بیچ دیتا ہوں آپ کو تو یہ جائز ہے یا اس کے باپ کو بیچ دیا یا چچا کو بیچ دیا یا کسی ایسے شخص کو بیچ دیا جو اسے لینے پر قادر ہے تو گویا بیعہ کی یہ شرط پوری ہو گئی کہ بیچ نے والا اپنا سامان حوالے کرنے کی سپرد کرنے کی طاقت رکھتا ہے قبضے میں دینے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں بیعہ درست ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی شخص کوئی اندازہ تھا کہ میں یہ حاصل کر لوں گا اور اس بنیاد پر اس شخص نے بیعہ کر لیا اور قیمت ادا کر دی بات میں پوری کوشش اور محنت کے باوجود وہ اس کو حاصل نہیں کر سکا تو اسے حق ہے کہ اس بیعہ کو فست کر دے اسے توڑ دے اور اپنا مال واپس لے کیونکہ مفت میں کیوں دے گا مفت میں آپ کو مال کیوں دے گا جب کی آپ جو چیز اسے بیچے تھے پانچنی شرط پوری ہو گئی انشاءاللہ چھٹی شرط سے متعلق ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ على نبی رحم صلی اللہ